موسیقی اسلام علیکم ٹاپ سٹوریز میں خوش آمدی میں ہوں آپ کے ساتھ مشہل بخاری ناظرین آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا آپ نے ابھی یہ مناظر بھی دیکھے ایک بار پھر شکوہ جواب شکوہ ہمیں نظر آیا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جاتی رہی آپوزیشن رونا روتی رہی ہے اعتصاب کا اور حکومتی خاص طور پر جو عرقین ہیں جن میں فواد چودی صاحب اور مراد سعید ہیں جو بہت زیادہ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس میں بڑے معروف ہیں بلکہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس پر پھر تنقید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور راج انہوں نے کچھ تربیت کے حوالے سے بھی پی ایم ایل این کے لوگوں کی بات کی اور اسی طرح سے ایک ڈیبیٹ ہوتی رہی ایسا لگا کہ جسے کوئی ڈیبیٹنگ کلب ہے یہ پارلیمنٹ اور یہ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے عوام کے مسائل کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے عوام کے مسائل کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے لیکن افسوس کہ آج بھی ایسا کچھ نہیں ہوا اور صرف بحث ہوتی رہی مباحثہ ہوتا رہا اور ایک دوسرے کو نیچہ دیکھانے کی کوشش ہوتی رہی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پارلیمنٹ کے تقدس کی جو بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کو عزت دینے کی جو ہمیں بات کرتے ہیں ایسا کب ہوگا اور جو پارلیمنٹ کا جو حقیقی کام ہے جو اصل کام ہے وہ کب شروع ہوگا آج مائے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعریف کراتی چلوں ہمیں جوائن کیا ہے شہباز میاں صاحب نے سینئر تجزہ نگار ہیں آپ کا بہت شکریہ عمران شفقت صاحب ہمارے مستقل پینلسٹ ہیں اور عمر جاوید صاحب سینئر تجزہ نگار اور صحافی آپ کا بھی بہت شکریہ شہباز صاحب پارلیمنٹ جو کہ پلاتفارم ہے عوامی مسائل پر جہاں بات ہونی چاہیے جہاں پر قانون سازی ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت جو ہے وہ آئی ہے محورز وجود میں یہ والی حکومت اس کے بعد سے اب تین ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن یہی بحث مباحثہ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو کیا یہ کام ہے پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا بہت شکریہ بلکل یہ کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا عوام جو ہیں منتخب کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کو کہ ایسی قانون سازی کی جائے جو ان کے لیے بہتر ہو اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو وہاں پر ڈسکس کیا جائے اور اس کے بہتر حل کی طرف پہنچے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور پچھلے تین ماہ میں جس نے آپ نے کہا کہ بالکل ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ مجھے اگلے تین ماہ کیا اگلے تین سال یہ اسمبلی ایسے ہی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اللہ نہ کرے ویسمیہ صاحبی تو بہت زیادہ اللہ نہ کرے لیکن لیکن یہ ہماری تاریخ قانون سازی شروع ہو شروع ہونا ایک الگ بات ہے لیکن یہ جو آپ الفاظ کی جو گولہ باری ہے یہ آپ کو اس اسمبلی کی جتنی مدت ہوگی پانچ سال ہوگی اس دوران یہ نظر آتی رہے گی اس مرتبہ زیادہ ہے کچھ پہلے ماضی میں کیا ایسا نہیں ہوتا ماضی میں اگر چلے جائیں ماضی میں چلے جائیں ایٹی ایٹ کی اسمبلی اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے جب پیپلز پارٹی کی تھی مسلمین نواز یہ کام کرتی تھی اس کے بعد پھر نون لیک کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی یہ کام کرتی تھی پھر اسی طرح نوے کی دہائید میں چلتا رہا پھر پرویز مشرف کے جو دو ہزار دو میں جو اسمبلی بنی وہ تھوڑی مختلف اسمبلی تھی اور اس میں بھی بہرحال یہ کام ہوتا رہا لیکن اس وقت کیونکہ ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ تھی اور لیجسلیشن اور ایل ایف او کا معاملہ تھا اس لیے انہوں نے کیا پیپلز پارٹی کا جو دور آیا دو ہزار آٹھ میں سب سے زیادہ اس میں لیجسلیشن ہوئی اور اس وقت بھی بحث و مباعثہ ہوتا تھا لیکن پھر بھی بہرحال یہ حالات نہیں تھے دو ہزار جو تیرہ میں اسمبلی بنی تو اس میں جو آپوزیشن تھی وہ تقسیم تھی کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک اضافہ ہوا تھا آپوزیشن میں لیکن وہ پارلیمنٹ کی بجائے سڑکوں پہ آپوزیشن کرنے کو انہوں نے ترجیح دی اب صورتحال یہ ہے کہ ایک اتحادی حکومت جو بڑی کمزور حکومت ہے عددی اعتبار سے اور دوسری طرف عددی اعتبار سے آپوزیشن بہت بڑی ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور وہ نون لیگ الگ ہیں لیکن نون لیگ جو ہے بڑی آپوزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے سینٹ کی بات کریں تو وہاں تو حکومت جو ہے وہ آپوزیشن میں عددی طور پہ تو لیجسلیشن کرنا یہ بڑی حکمت کا کام ہے حکومت کے لیے کہ وہ کس طرح جو ہے لیجسلیشن کر پائے اور آپوزیشن کو ساتھ لے لیکن ابھی تاک وہ خود انہوں نے ایسا سٹیپ نہیں لیا حکومت نے جو ٹریری بینچز ہے ان میں سے ایسا کوئی ابھی تک عمل نظر نہیں آ رہا خان صاحب جو کہ چیف ایک ایزیکیٹیو ہیں وزیر آزم ہیں وہ آج بھی نہیں تھے قومی اسمبلی کے جلاس میں عمران صاحب نواز شریف صاحب نہیں آتے تھے ان پر بڑی تنقید ہوتی تھی خان صاحب بھی نہیں آ رہے فرق کیا ہے پھر نواز شریف صاحب میں عمران صاحب میں یہی سوال جو ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ وہ تنہ بنا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا اتھیار بنا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس سوال کے جواب دینے کی وجہ مو چھپا لیتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں آج جو پارلیمنٹ میں ایک پہلی بات تو ہمیں یہ ذنب میں رکھنی چاہیے کہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اور اس طرح کے دوسرے بڑے ممالکیں جن کی یہ مثالیں دیتے ہوئے تھکتے رہی ہیں جاپان میں مارا ماری ہو جاتی ہے لیکن عبام کے مسائل بھی تو ڈسکس ہوتے ہوں گے اصل پوائنٹ یہ ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اچھا اب یہ جو ہماری اسمبلی ہے اگر اس کے کردار کا ہم جاہدہ لیں ان کے جو اس وقت کے جو عراقین ہیں تو جو بات کی نا آج فواد چوئی صاحب نے جس پہ بسیکلی بڑا ترکہ لگا اپنی مسلم لیگ نون کو وہ بات اتنی غلط تو نہیں تھی انہوں نے کہا تھا کہ جن کی تربیت جو ہے وہ زیاء اللہ حق نے کی ہے اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے لیکن وہ میں جگر مرادہ بادی کا شیر مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ تیری دل لگی کہ صدقے تیری سنگ دلی پہ قرمان یعنی یہ جو انہوں نے بات کر دی کیا کمال بات کر دی اور بات کون کر رہا ہے پھر میں تھوڑا سا نکالا تھوڑا سا وہ میرے پاس ہیں فیکٹس تھوڑے سے لوگوں کی یاد داشت جو ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے صرف بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دو ہزار دو میں موصوف جو ہمارے وزیریں اپنا ہیں اطلاعات پی پی ٹوٹی فائیو پچیس سے فاجوئی صاحب نے الیکشن لڑا آزاد حصیت میں اور دو ہزار دو سے پہلے یہ پرمیس پارٹی کا تھا پورا خاندان تو کل ووٹ ان کو ملو ہے ایک سو اکاسٹھ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور چودریوں کے آستانے پہ یہ جھکے اور پھر جناب جو مارا ماری جو لہور ہائی کورٹ میں ہوئی ان کے چچا توے چیف جسس بنائے گئے ایک لمبی داستہ ہے اس کو پھر کبھی سے ہی وہ پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں دو ہزار بارہ میں اے پی ایمیل جمہوریت پہ اتراز اٹھا رہے ہیں امران صاحب ہاں جمہوریت زیادہ پھر نہیں 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 بلکل حق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ایک منہ دے تھے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا دو ہزار بارہ میں اے پی ایمیل کے میڈیا کوارٹر کے عہدے سے انہیں استیفہ دیا کوارڈینیٹر تھے پریز مشرف صاحب کے ٹھیک ہے پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے یوسف سیدھا پیپلز پارٹی میں گئے واپس اور میڈیا ایڈوائزر پولیٹیکل اسسٹنٹ تھے سپیشل پولیٹیکل اسسٹنٹ اور صاحب کی کبینہ ٹوٹی راجہ پریز شرف صاحب آئے یہ ان کے ہاں چلے گے اسی عہدے کے اوپر پھر یہ جون مارچ دو ہزار تیرہ میں پھر چودریوں کے آستانے پر جھکے چھوڑ دی انہوں نے جو پیوز پارٹی ہے اور جناب یہ آگے چودریوں کے پاس اور این نے سکسٹی تری سے الیکشن لڑا کل ووٹ ملے چوتیزار بہتر تو امران صاحب لوگوں نے اسمال بھی تو دیکھنا ووٹ دیئے نا میں صرف کیس پروف کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ہی پھر اس کے بعد یہ جون دوہزار سولہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے پھر چلے گے پی ٹی آئی میں وہاں سے انہوں نے سکسٹی تری سے الیکشن لڑا یعنی کس کے بعد کاف لیگ کے بعد وہاں پہ انہوں نے چہتر ہزار آٹھ سو انیس ووٹ لیے ہار گئے پھر آر ٹی ایس جو ہے ہمارا وہ اس کو یہ پیارے ہوئے ان کی میر بانی کہاں سے یہ چلے اور یہ جناب وہ رکن بنے سبلی کے تو ایک ہوتی ہے مالی کرپشن سن لے جی بات نہیں دے یہ تو سوال ہے میں ووٹ کا تقدس ہوتا ہے کہ آر ٹی ایس پر کوسٹن نہ اٹھے آر ٹی ایس جو ہے وہ رات کو سو نہ جائے ہمارے ریڈاروں کی طرح وہ اس کو جاگنا چاہیے اس کا کام تھا دیکھیں یہ پاکستان ہے پاکستان ایک ریاست ہے نور نیک والے جیت جاتے تو پھر آر ٹی ایس کا مسئلہ وہ نکل جاتا پھر میں تو فیکٹ کی بات کروں اگر مر کی بات نہیں کر رہا ہے یہ فیکٹ ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا یہ پاکستان ہے ریاست ہے پاکستان یہ کوئی پرائیوٹ کمپنی نہیں ہے امران صاحب ہمیشہ لگتے رہے ہیں وہ تو ہر الیکشنز میں لگتے رہے ہیں ایک ہوتا ہے زبانی الزام ایک ہوتا ہے فیکٹ ایک ہوتا ہے زبانی الزام جو آر گیا اس نے کہا دیئے یہ چیز آملی ہوگی اچھا امران صاحب اس میں جو پاکستان کی رپورٹ آئی ہے اس کے بھی فیکٹس تھوڑے مختلف اس سے یہ عمر جویح صاحب نے بڑی سٹیڈی کیا وہ آپ کس کا جواب دے دیں گے اور وہ جو ہمار چودی صاحب آج بہت ڈسکس ہو گئے میرے خال میں بہت جو بات کی وہ بات ہمارا علمیہ ہے کہ میں صرف پروو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی تربیت زیاو لکھ نے کی ہے تو یہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے زمیر فروشی کر کے لوگ آنے والے بھی وہاں پہ ہیں اور پی ٹی آئی میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کو میں نے پہلے بھی آگو کہا تھا کہ وہ بیس بچوں کے بعد بھی جس عورت کو سچی محبت نہیں ملتی یہ وہ سچی محبت میں محفی چاہتا ہوں میں اپنی بد زبانی پر محفی چاہتا ہوں لیکن جلا ہوا آدمی ایک ہوتی ہے نا آپ کے اندر سے سڑے ہوئے آدمی ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے یار کون کس کو کہہ رہا ہے بھئی چور چور کو کہہ رہا ہے چور بچائے شو بلیک لسٹ میں پاکستان کا نام ڈال دیا آ گیا مذہبی آزادی کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی عوامی مسائل کیا ختم ہو گئے کہ یہ آپس کی چپ کلاش اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتی رہے گورنمنٹ اور اپسیشن میں اومر جاوید صاحب سے بات کر رہے دیکھیں جس طرح ابھی یہاں پہلے بات ہو چکی ہے اس بات سے گھبرانا کہ پارلیمنٹ میں کام نہیں ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے اس سے میرے خواہر سے خاص گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ذکر ہوا اگر ہم کسی بڑے جمہوری ملک کو بھی دیکھیں گے تو وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ہنگامے ہونا عام بات ہے وہ تو ہم نے کہنا بات لیکن عوامی مسائل کی بھی تو بات ہونا جی جی آپ جیسے دیکھیں جمہوریت کا جنم جیسے انگلینڈ میں ہوا ابھی چند گھنٹے پہلے ایم پی ہیں لیبر پارٹی کے سکنر انہوں نے سکوٹس نیشنل پارٹی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی ہے جس کو ہم یہاں بیٹھ کر ٹی وی بیان نہیں کر سکتے اب امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھئے کہ دوہزار شے کے کانگرس کے انتخابات میں جاربوش صدر تھے کانگرس میں ڈیمکریٹک پارٹی کے سریعت میں آگی دوہزار آٹھ تک ڈیمکریٹک پارٹی نے کانگرس میں ریپبلکنز کو چلنے نہیں دیا آپ دیکھ لیں جپان میں جو ان کی نیشنل ڈائٹ پارلیمنٹ کا نام ہے وہاں پر بہت برے طریقے سے ہنگامے ہوتے ہیں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں آپ پھر دیکھیں اسرائیل کے کنیسٹ کو دیکھ لیں آپ ٹائیوان دیکھ لیں ساؤتھ کوریا دیکھ لیں دیکھیں یہ کوئی چائنا کی وہ کیمونسٹ کانگرس تو ہے نہیں یا سویٹ اینڈ دور کی ڈوما تو ہے نہیں کہ جہاں کمان ان کنٹرول سٹرکچر ہوگا اور ایک یونیفرمیٹی کے ساتھ دسپلن کے ساتھ چیزیں چلیں گی پارلیمنٹ ہے تو یہ ہوگا خود ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں ابھی ذکر کر رہے تھے میاں صاحب نائنٹیز کا ہمارے ہاں ہمیں چلنوں کو یاد ہوگا نائنٹین ففٹی ایٹ میں ایسٹ پاکستان کے ڈپٹیو سپیکر تھے شاہد علی صاحب وہ اسمبلی کے اندر ہنگامہ رہی کی وجہ سے زخمی ہوئے زخموں کی تاب نہ لاکر ان کا انتقال ہو گیا نائنٹین ففٹی ایٹ میں شاہد علی صاحب کا پھر جس طرح ایٹی ایٹ سے نائنٹی کی اسمبلی بہت سخت وکل تھی نائنٹی سے نائنٹی تھری کے دران اسمبلی کے اندر گو بابا گو گو کے نارے آج بھی کئی لوگوں کو یاد ہوں گے نائنٹی تھری سے نائنٹی سکس کے آپ دیکھیں نواز شریف اور نون لیگ اکثر بائیکارٹ کرتے رہتے تھے بلکل میاں صاحب نے ٹھیک کہا کہ دوزار آٹھ اور تیرہ سے اور دوزار تیرہ سے اٹھانہ تک ہی کام نہیں ہوا اب اصل مسئلہ ہوتا کیا ہے جن میں نے موالک کا ذکر کیا جو مسئلے دیں یہاں پر اپوزیشن حکومت کو کام نہیں کرنے دیتی تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو منا کر لے کر آئے جیسے نائنٹی تھری میں یوسف ززا گلانی صاحب سپیکر تھے تو نون لیگ بائیکارٹ کرتی تھی تو یوسف ززا گلانی خود باہر جا کر اپنے چمبر میں بلا کر اپوزیشن کو نون لیگ کو منا کر کیونکہ قانون سازی قانون سازی بنیدی ذمہ دانی حکومت کی ہے قانون سازی نہیں ہو رہی تو حکومت منایا اپوزیشن کو اگر مجھے اجازت میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو بدقسمتی سے سیاستدان کو ایک اتنا گندہ میٹیریل بنا کے پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں قصور سیاستدانوں کا ہے یہ بلکل ہے لیکن پاکستان میں کچھ معاملات میں ہم اوور سینسٹیو ہیں کچھ قوتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ گھات میں ہوتی ہیں کہ یہ کہیں سے چھوکے اور ہم آگے سواری شروع کر دیں وہ ایک شیر ہے فردی سے بھی پشیدہ ہے شاتر کا ارادہ تو یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ شاتر کا ارادہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے اب یہ کسی کو تانے میں نے دینے والی جو بات ہے کہ کرپشن کرپشن بھائی ستر سال سے کرپشن کرپشن سن رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ آج جو شفقت محمود صاحب نے انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ یار کہ یہی پارلیمنٹ تھی یہی حکومتیں تھی آپ کر لیتے ہیں اگر نیب کا قانون آج آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے بلکل سائی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کسی نے کچھ نہیں کیا اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیوز پارٹی اور نون لیگ نے گند کیا مان لیا ہم ان کو اچھا لوگوں نے ہم ایک بھی وقتی طور پر ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ کوئی آر ٹی ایس نہیں بیٹھا کسی کوئی مطلوبہ حدف نہیں تھا جو حاصل ہوا ہے یہ پارلیمنٹ بڑی دلی اور وہ کیا کہتے ہیں بڑی پاک صاف ہے اور بڑے اچھے سسنم کے تحت لیکن آجھے چلیں تو پھر اب کیا ہو رہا ہے اب میں بھی بتا رہا ہوں تو بھائی ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ ان جیسے نہیں تھے آپ کا دعویٰ تھا یہ کب تک باریاں لگی رہے گی کہ اپوزیشن کو جناب حکومت لطاڑے گی اندر کر دے گی دیوار کے ساتھ لگا دے گی جالی مقدمے بنا دے گی سیاسی انتقام آپ چینج کر لیں آپ چینج کر لیں آپ وہ والا کام نہ کریں اور کل کو میں آپ کو بتا دوں یہ تاریخ کا سبق ہے جو کوئی سیکھتا نہیں ہے اس تاریخ سے کہ کل کوئی عمران خان بھی اندر ہوں گے یہ انتقامی کاروائی نہیں رکے گی ٹٹ فار ٹیٹ ہے یہ اگر آپ کہیں کہ کانون کی عملداری ہے بلکل نہیں ہے اگر کانون کی عملداری ہوتی تو بار بار ایک طالبہ جو ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ جو اس وقت نیپ کے شکنجے میں ہوتی بلکل ٹھیک ہے شہباز صاحب آج مراد صاحب نے کہا کہ ساتھ لوگوں نے تو مجھ سے این آرہو جو ہے وہ مانگا تو یہ ایسے کون سے ساتھ لوگ ہیں اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے نام بھی پہلانا چاہیے یہ غیر اخلاقی بات ہوتی ہے یہ اگر وہ پھر سیاست کر رہے ہیں صرف الفاس کی بلکل ان کو بتانے چاہیے تھے انہوں نے اسے جب حکومت میں نہیں تھی آپوزیشن میں تو میرے خال میں یہ وہی مراد صاحب ہیں جن کی بات کر رہے ہیں جو کہتے تھے دو سو عرب روپے پڑا ہوئے ایک دن میں واپس ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے ہم وہ جو ہے اس کو فوری طور پر واپس لے آیں گے تو ابھی تک وہ نہیں آ سکا یہ صرف سیاست ہے اور اسمبلی فلور جو ہے بہت بڑے چھوڑ ہوئے ماشاءاللہ زیادہ تر جو ہے وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے بلکل ہے ٹھیک کہا کہ بہت سارے مبالک میں ایسا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ کچھ ہوتا ہے لیکن لیجسلیشن ضرور ہوتی ہے پاکستان کے اندر یہ کام کم ہوا اب یہ مجودہ حکومت کی عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کس حکمت کے ساتھ یہ آپوزیشن کو ملا کے لیجسلیشن کرتے ہیں وہ خود کرنا ہی نہیں چاہ رہے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا بل پیش نہیں کیا ابھی تک جو کمیٹیز نہیں بنائیں تو گورمنٹ کی جو اپنی جو ہے وہ ویل نظر نہیں آئے گی تو پارلیمنٹ میں یہی کچھ ڈیبیٹی کلا بھی بنے گا اس کے لبا اور کچھ نہیں بنے گا حکومت حکومت کے سامنے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں میرے خال میں کہ تھوڑا سا ٹائم شاید ہمیں اور دینا چاہیے ان کو ایک بریک کا ٹائم چھینک ہون رہا ہے اجیب بات آئیے چلیں واپس آتے ہیں یہی سے گفتگو کا سلسلہ ہم دوبارہ جوڑیں پر ایک کے بعد ناظر ہمارے ساتھ رہی ناظر چیف جسٹس میاں ساقب نصار اعلانیہ دورے پر آج تھرپاکٹ پہنچے تھے اور سندھ کے اس دور افتادہ زلے کے مختلف شہروں کا انہوں نے دورہ کیا سبل اسپتال مٹھی میں بچوں کے وارٹ کا جائزہ لیا سرکاری سکول میں ناکافی سہولیات پر برہمی کا اظہار کیا ایشیا کے سب سے بڑے آرو پلانٹ سے پانی پیا غزائی قلت اور ناکافی طبی سہولیات کے باعث ہونے والی بچوں کی امواد پر انتظامیوں سے پوچھ کچھ کی اور ضروری ہدایات دی دورے کے دوران چیف جسٹس کی گاڑی ریت میں پھنس گئی جس پر جو تھر کے عوام ہیں انہوں نے دھکا دے کر گاڑی نکالی اس سے پہلے چیف جسٹس نے شہر قائد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے اس کے کیس کی سماد بھی کی وفاقی صوبائی اور شہری حکومت کی جانب سے تجاوزات جاری رکھنے کے حوالے سے اتفاق کیا گا جس پر چیف جسٹس نے نظر ثانی اپیل مسترد کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیئے کہ آپریشن پر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا آج کے ان کے دورے کے حوالے سے گفتگو کریں گے شہباز صاحب ہمارے سامنے دو نکتے نظر ہیں ایک تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب ان کو حکومتی نااہلی کی وجہ سے جانا پڑتا ہے مختلف معاملات میں وہ خود ان کو انٹرفیرنس کرنی پڑتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو حکومت کا کام ہے تو کیا کریں پھر اب جب کام نہیں ہو رہے ہیں تو پھر یہ مجبوری نہیں بن جاتی یا پھر ایک انسانیت کی حیثیت سے جو ہے وہ جانا پڑتا ان کو یہ سب کرنا پڑتا درست کہہ رہی ہے آپ دو مختلف نکتہ نظر ہیں اور وہ اپنی اپنی حد تک دونوں درست ہیں کہ پہلا یہ کہ جو جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے اور دوسرا نکتہ نظر یہ کہ اگر ایک کا کام ہے وہ نہیں کر رہا تو بی کا اگر اختیار ہے تو اس میں بداخلت کر کے کروا سکتا ہے اگر وہ عوامی فلا کا کوئی کام فرق پڑ رہا ہے اس سے بڑی ہے تھوڑی حد تک فرق پڑ رہا ہے اور جس سے عمران صاحب جگنی طور پر اتفاق نہیں کریں گے کہ جو ججز کا کام ہے جو عدلیہ کا کام ہے لوگوں کو انصاف دینا اور نیچلی سطح تک انصاف دینا صرف چند سو افراد کے مقدمات جو ہوتے ہیں صرف سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چند ہزار کے وہی پورے ملکہ نظام عدل نہیں ہے یہاں پہ لاکھوں کے سیزے ہیں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں صرف لاہور جیسے شہر میں ہی بیس ہزار سے زائد جو مقدمات ہیں جو ہماری ماتہتہ دالتے ہیں وہاں پہ سنے جاتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ اور وہ کتنے کتنے سال چلتے ہیں اور لوگ کس طرح خجل خوار ہوتے ہیں یہ دیکھنے کا بھی بڑا ایک اہم کی جانب سے کئی شہروں میں وہ بہت کڑا مسئلہ ہے وہ مزید بہت سکتا ہے چیف جسس صاحب کہتے ہیں ان کے اپنی وہ اولاد کی طرح ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی جانباز فورس ہے جانباز فورس ہے ان کو ہی کہہ دیں کہ خدارہ اس ملک پہ رحم کریں اور تاریخوں پہ تاریخیں مت لیا کریں صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے اور اپنے منشی اور اپنے اہلکار اور سرکاری عملہ جو ہے یہ مل کر جو نظام عدل کا بیرہ گھر کیا وہ اس پہ جو چیف جسس صاحب پاکستان ان کی طرف سے عوام یہ توکہ رکھتے ہیں اسی طرح جو افتحار محمد چودیس صاحب کے جو کافلے کئی کئی میل تھے کے چلتے تھے اور لوگ کئی کئی دن ان کے ساتھ چلتے تھے پچیس تیس پینتیس گھنٹے میں اسلامباز سے لاہور پہنچتے تھے وہ عام آدمی جو خجل خوار جو میں نے کہا نا زلیل ہو چکا تھا وہ ان کے ساتھ اس لیے تھا امید تھی کہ شاید اس کے مقدمہ جو سیول عدالت راجنپور میں لگا ہوا ہے وہ جلدی سنا جائے گا لیکن انہوں نے بھی اس طرح مایوس کیا اور ان کو بھی انہی لائیرز نے نہیں چلنے دیا تھا کہ جب انہوں نے جوڈیشل پالسی دی جس کے تحت پنڈنسی ختم کریں گے اور تاریخ پر تاریخ والا کام ایک ماہ میں چودہ بچے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں پانی کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں تو اگر اور یہ سالہ سال سے مسئلے چل رہے ہیں حکومت سے حل نہیں ہو رہا ہے تو اگر چیف چیسس صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہاں دورہ کر لیتے ہیں تھوڑی سرزنش کر لیتے ہیں حکومت کی نہیں ہم تو میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں کہ ایک تو یہ یہ فنوامنا ہے کہ جی وہ بچے ادھر مر گئے بچے کہاں ہی مرتے پاکستان میں آپ کے وزیراعظم نے وہ ایک سرے پکڑ کے کیا تھا نا کہ پہلی جو تقریر تھی کہ یہ بچے جو ہیں یہ ان کی غزائی نہیں لیکن یہ تو تواتر کے ساتھ عمران صاحب یہ تو سلسل کتنے سالوں سے پاکستان میں سب سے جہرہ بچے کے پی کے میں فوتوں میں کیسی بات کر رہی ہیں آپ یہ رپورٹڈ ہے آپ مجھے فیکسن فگرز لا دیں کمپیریسن جو ہے میں سننے بات سننے آپ نے کہا کہ یہ حکومت کام نہیں کرتی سننے بات تو سننے بات تو سننے آپ نے کہا کہ حکومت کام نہیں کرتی یہ جو آرو پلانٹ ہے ایشیا کا سب سے بڑا یہ چیف جنسل صاحب نے خود وہاں پر کھڑے ہو کے لگوا ہے یہ جتنے وہاں پر سڑکیں بنی ہیں یہ چیف صاحب خود لگوا رہے ہیں آج وہاں سے پانی بھی پیا ہے انہوں نے جو اچھی چیز بات یہ نہیں ہے بات کو مسئلہ سمجھے بات یہ ہوتی ہے کہ چیف صاحب جو ہے کبھی کسی عدالت بھی جا کے دیکھیں ہم آتے ہیں ان کے ساتھ یہ لاہور میں آئی کھڑ کے پاس ٹھیک ہے عدالتوں میں جو ظلم ہے وہ کم نہیں ہے کسی بھی اور بلکہ سنڈے کو عدالتیں لگاتے ہیں شام تک بیٹھتے ہیں وہ ڈرامیہ کم لگاتے ہیں جہاں پہ لاکھوں کیسز سنے جا رہے ہیں وہاں پہ سنڈے کو نہیں لگ رہی امید جاوید صاحب چلے امید جاوید صاحب پانسٹو ایڈ سمتے ہیں میں یہ بافی جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ توہین والا بھی ایک ایشو ہوتا ہے بڑا خوفناک سا میں برحل میں صرف یہ گزارشی کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنا کام کریں پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے آپ کا پوائنٹ آگیا امید جاوید صاحب امران صاحب پاکستان ستنا تک بائیس سو سے زیادہ بچے غزائی قلت صحت کی عدم فرہمی دعاوں کے نام ملنے کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہوں یا زندگی کی جنگ ہار گئے ہوں دیکھیں یہ کہنا کہ تھر میں کچھ نہیں پاکستان یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن تصدیم کرتی ہے کہ پاکستان میں تھر پارکر جو ہے وہ ایک کہہ زیادہ جہاں سہلتے نہیں ہیں کہ تھر پارکر کا ظلہ تئیس سو کے لگ بھگ دہات پر مشتمل ہے اور تھر پارکر جلے کے اکثر آبادی وہ ان دہاتوں میں مقیم ہیں اب یہ مسئلہ خلصتاً وہی عدالتی یا قانونی نہیں یہ انتظامی نہ اہلی کا مسئلہ ہے اور یہ سالہ سال سے چل رہا ہے ان دہاتوں کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اخباری اطلاعات کے مطابق دو سو دس دو سو بیس ڈسپنسریز ہیں تھر پارکر کے ظلے میں سارا معاملہ ایسا ہے یہ باتیں متفق ہوں کہ یہ معاملہ چیف جسیس صاحب کا حل کرنے کا نہیں ہے عدلیہ کا حل کرنے کا نہیں ہے لیکن یہ سرسر انتظامی غفلت انتظامی نہ اہلی ہے اچھا ابھی جو میں نے کہا یہ میکمہ سہید کی رپورٹ ہے کہ دوزار چودہ دوزار سترہ تک بائی سو زیادہ بچے یہ ہمارے پاس عدد و شمار ہیں جو مٹھی ڈسٹک ہاؤسپٹل سے آئے ہیں تھرپارکر کے وہاں کا مقامی جو سندھی اخبارات ہیں مقامی ذلہ تھرپارکر کے اخبارات ہیں وہ کہتے ہیں یہ تضاد اس سے دو یا تین گناہ زیادہ ہے بچوں کی امواد کی تو یہ کہنا کہ یہ بسنا نہیں یہ بہت الانمک صورتحال ہے مجھے آپ کو یہ ایسا ایسا ڈسٹک بتا دیں جہاں اتنا تناسب کراچی میں تجاوزات کا جو معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں آپریشنز بھی چل رہے ہیں عمران صاحب جو پابندی چہ منزلہ امارتوں پر لگائے گئی پھر اب وہ اٹھا لی گئی یہ پابندیاں لگتی کیوں ہیں پھر اٹھا کیوں لی جاتی ہیں اس کے اوپر کیوں دیکھیں بات یہ ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہی کام کر سکتا ایک بات عدالت کو وہ ناپابندی لگنے کی ان کو پورا نالج تھا کہ بھی کیوں لگا رہے ہیں وہ غالباً اس لیے کہتے ہیں کہ جی پانی کم ہے کراچی میں تو آپ بھی بڑی بیلڈنگ نہیں بنا سکتے کراچی وہ پاکستان کا شہر ہے جہاں پہ ہر چیز کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے اگر کسی نے وہاں پہ کمپین چلائی کہ جناب کہ یہاں پہ ہائی ریس بیلڈنگ نہیں بننی چاہیے تو اس کے پیچھے بھی پیسہ تھا اب اگر کسی نے یہ کمپین چلائی جو اشتہار بھی لگے کہ جی کہ یہ پابندی ختم ہونی چاہیے یہ بزنس ہے کون ہم نہیں ہے بارہ کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے بیلڈرز کے مطابق کراچی میں کراچی کے بیلڈرز ہی کہہ رہے ہیں پچھلے تین ساہی دور اب وہ تیرہ کھرب روپے اگر اطالہ کاسمی کے پرومو چلوا کے ہم لے رہے ہیں کہ ان کے غلط فیصلے سے یہ جو تیرہ کھرب کو آوائی ہے کس کس جج کی جیب سے نکالیں گے ہم نکالنا چاہیے نا اس کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب اپنے کام میں ہم جائے نا وہ ہم سے ہو نا دوسرے ہی کام میں ہم اپنا جو وہ دائرہ اختیار ہے اس کو ہم پلان کر دوسرے کے دائرے میں چلے جائیں گے تو یہ ہی گند ہوگا پھر آپ کو نا آپ کے پاس یعنی پنبندی اٹھانے کی کراچی کا مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں کراچی سے تنہیں بڑے شہر کا اختیار کسی ایک ادارے کے پاس ہے بھی نہیں ایک طرف آپ دیکھیں کراچی مٹرپورلن کورپریشن ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کراچی ڈیولپنٹر آتھارٹی ہے تیسی طرف آپ دیکھیں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے چوتھی طرف ڈیفینس ہاؤسنگ آتھارٹی ہے پانچی طرف کنٹرولمنٹ آتھارٹی ہے چھتی طرف خود کمیشنر آفیس کی آتھارٹی ہے تو کراچی کا یہ مسئلہ ابھی جو آپ فیکشن فگرز بیان کرے تھے ابھی سپریم کورٹ کی حکم کے بعد نجائز تزاوزاد کے خلاف جو آپریشن کیا گیا اس میں ابھی اکتوبر تک اکتوبر تک صرف ایمپریس مارکیٹ کے طرف میں ساڑھے تین ہزار سے زیادہ دکانیں نسمار کر دی گئی ہیں اور اس میں ساڑھے سترہ ہزار سے زیادہ کام کرنے والے ملازمین براہ راست متاثر ہوئے اب ساڑھے سترہ ہزار ملازمین کا مطلب ہے کہ کم از کم ان کے ساتھ ایک لاکھ تو ہوں گے خاندان والے ہوں گے گھر پریوار والے ہوں گے بیر بچوں والے ہوں گے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں شہباز صاحب یہ جو اس کی وجہ سے جو انسانی علمیہ جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں یہ آپریشن کی وجہ سے اور کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کوئی بہاری ساڑھے سترہ ہزار کو فیگرار تو حکومت اب کرے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو متبادل روزگار دے یا ان کو کس طرح سے بہار کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے انتظامی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں عدالتیں جب ان کو کھینٹی ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جس طرح عمران صاحب کہہ رہے ہیں پیسہ تھا کوئی معاشی مفاد تھا وہ چاہے کسی کی حکومت ہو کوئی اتھارٹی ہو کوئی محکمہ چاہے لاہور ہو یا کراچی ہو اس طرح کے بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں جس طرح ماضی میں بہت سارے ایس آروں جاری کیے جاتے تھے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ کام ہوئے ہوتے ہیں اس میں بہرحال ہماری جو اعلیٰ ہے ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹس ہیں بے شمار مسالیں موجود ہیں جہاں پہ روکا گیا اور وہاں پہ اس وقت کی حکومتوں کی یا ماضی کی حکومتوں کی خاص مقاصد تھے وہ فیصلے کرنے کے یہ ساتھ تک تو عدلیہ کا کردار بہت ٹھیک ہے اور اس میں ہونا بھی چاہیے اگر آپ چیک نہیں رکھیں گے تو جن سیاستدانوں کے بارے میں ہم مختلف گفتگو کرتے ہیں ان کو آپ اس طرح اگر چھوڑ دیں گے ان کے فیصلوں پہ تو بہرحال وہ پھر ورزلڈی ملیں گے اور معاملات اس کو ایک خرابی ہے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کہ پالیسی جو ہے وہ بہت کچھ چھان پھٹک کے اور بڑے ذرائع استعمال کر کے اور بڑی تحقیق کر کے ایک پالیسی بنتی ہے بنانی چاہیے بنتی نہیں ہے بنانی چاہیے ایسے بنائی نہیں جاتی نہیں پھر یہ نہیں ہمارے سرکاری میک میں اگر آئے امران صاحب اس طرح پلاننگ کر رہے ہوتا جو عام کا یہ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے امران صاحب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ایک بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتا ہے اسی عدالت کا نہیں ہے ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف مذہبی منافرت پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا لیکن آج پاکستان کو ہی اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کا الزام سہنا پر رہا ہے پہلے امریکہ نے پاکستان کو مذہبی آزادی پامال کرنے کے الزام میں خصوصی ووچ لسٹ میں ڈالا ساتھ یہ تسلی بھی دے ڈالی کہ پاکستان کو موشی پابندیوں سے استثناء دیا گا ہے یہ بلیک لسٹ میں پاکستان کا نام مذہبی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈالا گیا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں شہباز صاحب کیا امریکہ کا پاکستان کو بلیک لسٹ میں پاکستان کا نام ڈالنا جو ہے وہ افغانستان میں کا جو مسئلہ ہے اس پر دباؤں ملانا اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا واقعی پاکستان میں جو مذہبی جو انتہا پسندی ہے جو گزشتہ دنوں بھی ہم نے دیکھی اور یہ حقائق ہیں پاکستان کے اور واقعی پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں یہ صرف افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو نہیں جوڑا جا سکتا امریکہ کے بہرحال جو یہ اپنے پیرامیٹرز ہیں پوری جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے ہیومر رائٹس کے حوالے سے اور منورٹی رائٹس کے حوالے سے تو یہ اس میں تو اب ہمیں جو ہے اپنے گریبان میں جانکے اس بات کے اطراف کرنا چاہیے ہم ان سٹینڈرڈ سے بہت دور ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بھی بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن جو منورٹیز آپ نے بات کی قیام پاکستان کی تو اس کے بعد جو ہے کیا فورٹی سیون میں عمر جویز صاحب ایکزیک فکر وہ دے دیں گے آپ کو اور آج دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے اندر کتنے پرسنٹ اقلیتیں تھی اور آج ان کا تناسب کیا ہے ایسی اقلیتیں بھی پاکستان کے اندر جن کی مجورٹی جو ہے کراچی سے شفٹ کر چکی ہے ہمیں یہ اطراف کرنا ہے ان کی جانوں کو خطرہ زبردستی شادی والے معاملات زبردستی شادیاں زبردستی ان کے مذہب چینج کرنے کے معاملات یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں اور یہ بدقسمتی کیا ہے جب ریاست کسی ایک مذہب کا ایک عقیدے کا لبادہ اوڑ لیتی ہے تو وہ پھر ایک نظر سے تمام شہریوں کو نہیں دیکھ سکتی یہ بہرحال جو ہے ایک بڑی ڈیویڈبل ایشیو ہے یہ ٹھیک ہے ہم بڑا اچھا دیتے ہیں اور سکھوں کو ہم ہمیشہ دیتے ہیں اور اسی طرح ہمیں باقی تمام مذہب کو ماننے والے ان کو بھی دینا چاہیے ہمارا آئین بھی کہتا ہے اور ہمارا جو ہم اگر مسلمان بھی بطور بات کرتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں لیکن عملی طور پر باہرحال ایسے واقعات ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور وہ حقیقت میں مبدی ہوتے بھی ہیں یہ ہمیں اطراف کرنا چاہیے اور جو دنیا میں دنیا جن کی ابھی آدم ریزوی جیسے کردار بلکل ہے بلکل ہے اور اس کے علاوہ وہ کردار بھی ہیں جن کے معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں کسی اقلیت کے خلاف کہ اس کی پراپٹی جو کمرشل پراپٹی ہے کراچی جیسے یا لاہور جیسے بڑے شہروں میں اس طرح پچھلے ستر سال میں واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہم جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہر کسی کو کیا قبول کرتے ہیں اس کی زبان نسل رنگ وہ چیزیں آج ہمارے اندر ہیں ہم دنیا بڑی بڑی مخالفت کرتے ہیں نہیں 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 ہے بلکل امریکہ کو پاکستان کے ساتھ یورپ کو پناہ کریں امریکہ میں سیاہ فارم جی کمیلیتی ہے سیاہ فارم وہاں پہ صدر بنا ہے اس طرح نہ کریں پاکستان یہاں سے جو باگنے والے ہیں وہ امریکہ ہی یا یورپ بھی ان کو پناہ دیتا ہے مسائل ضرور ہیں وہاں پہ لیکن اس قدر نہیں ہے وہاں پہ سیول رائٹس کے معاملے میں اس طرح کمپیر نہیں کر کمپیرزن نہیں کر سکتے یہ کام تو آئی وائٹ سپریمیسی کی بنیاد پہ اس سے پہلے جو کچھ اس سے پہلے کون آیا اس سے پہلے اوبامہ کون تھے اچھا کچھ فیکٹس ان فگرز ہیں عمر جاویج صاحب کے پاس عمر صاحب نے میں سب سے پہلے عمران صاحب کی بات کو انڈورس کر کے میاں میاں صاحب نے جو کہا بلکل درست کہا کہ ہم کئی باتوں سے آنکھیں نہیں چھنا سکتے فیکٹس ان فگرز جس ہوا ہوتے ہیں کہ جہاں 15% سے پلس ویسٹ پاکستان میں ہندو کلیت تھی آج جو ہے وہ ون پائنٹ کے لگ بگ رہ گی دوسرا یہ دیکھیں کئی ایسے دیشت گردی کا شکار پورا پاکستان ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں کس طرح مخصوص دیشت گردی کروائیاں کر کے کلیتون شہنا بنایا گیا بڑے بڑے واقعات چک کر لیں دو ہزار تیرہ میں آپ دیکھیں پشاور کے آل سینٹس چرچ پر حملہ ہوا ستر سے زیادہ مسیح کو عبادت کے دوران حالہ کر دیا گیا اسی سال آپ دیکھئے دو سو گھر مسیحوں کے تباہ کر دی گئے جوزف کالونی میں دو ہزار پندرہ میں آپ دیکھیں اسماعیلی دیشت گردی دیشت گردی کیلئے پیٹ میں اسماعیلی اسماعیلی کمیونٹی کے فورٹی فائیو پلس لوگ دو ہزار سولہ میں لاہور میں گلچن اقبال میں اسسائی اپنا تہوار تہوار میں آ رہے تھے تہوار تہوار وہاں دھماتا ہوا دو ہزار دیشت گردی کی لہر تھی یہ بران صاحب مران صاحب ایک منٹ دیشت گردی کی لہر میں صرف ایک منٹ دیں گے دو ہزار سترہ میں آپ چک کر لیں کوئٹا میں چرچ میں حملہ ہوا وہ دیشت گردی کی لہر تھی لیکن یہ دنیا امریکہ یورپ یہ چیزی منٹر کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں اسائیوں کی مدد کا بھی حملہ ہوا آپ دیکھیں جو یہ آج کنٹریز آف پولٹیکل کنسن جاری کیا گیا ہے اس میں میں مانتا ہوں جتنے ملکوں کا نام ہے سودی ارب کا نام ہے اس میں ایران کا نام ہے سودان کا نام ہے ترکمنستان ہے تاجکستان ہے نورتھ کوریا ہے میں مانتا ہوں یہاں پر مذہبی ازادیاں کم ہیں مذہبی ازادیوں کا سٹینڈرڈ مغرب والا نہیں ہے لیکن یہ رپورٹ پیش کرنے والا امریکہ کو اگر ہم دیکھیں یہاں میں وہی میاں صاحب کو پہلی ایک بات سے کہ اب پاکستان کا تقابل امریکہ سے نہیں ہو سکتا پاکستان تو ابھی تک وہ جدید ترقیہ افتر حصہ تو نہیں مانتا ہوں دوہزار سترہ میں پانچ سو سے زیادہ سیاہ فام افراد معمولی جنائم پر پولیس نے حلاک کر دی نرسلی تناسب کی وجہ معمولی جنائم پر اچھا سنیئے اب کیلیفورنیا سٹیٹ انیورسٹری میں ایک سٹیڈی ہوئی دس سٹیڈی آف ہیٹرڈ اینکسٹریمزم جس میں اطراف کیا گیا کہ امریکہ کے دس بڑے سب سے جو شہر ہیں وہاں پر سیاہ فام افراد تو جو وہاں سفیت فام اور سیاہ فام افراد کے موین آپس میں کلیش ہوتا ہے فسادات ہوتے ہیں اس میں سکسٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ سیاہ فام ہوتا ہے امریکہ میں ایک سکنڈ امریکہ بنے صدر وہ بہت بڑی بات ہے امریکہ بنے کولنڈر رئیس وہاں اہم مقام پر آئی کولن پاول جیسے لوگ آئے لیکن یہ امریکہ سے کپرمائز کر کر آئے امریکہ میں 50 ملین لوگ غروبت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں جنہیں واضح خسریت سیاہ فام لوگوں امریکہ میں ہو رہا ہے جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے وہاں پہ گرجہ گھروں پر پادت گاؤں پر پابندی ہے جو ہجاب پہنے والی خواتین ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب ہمارے سامنے وہ نظر کی نہیں آتا ہے جو یورپ کہنا وہ مساجد میں تبدیل ہو رہے ہیں یہ بھی ہے بات جی امران صاحب آج بیسے بڑی بات ہے یہ کیسے ہو گیا آج فائدہ اٹھا رہے ہیں دونوں میرے دوست بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے بات دادو شمار کی نہیں ہے بات دنیا کے ہر ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم پاکستان میں رانہ بگوانداز جو تھے وہ چیف جسس رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں اچھا یہ کل آپ نے جو ایڈیٹوریل نوٹ پڑا تھا ایڈیشنل آئی جی جو خاتون ہیلینا وہ ڈی آئی جی ہے ایک نہیں ہے یہ بات نہیں ہے آنسیا بی بی مسئلہ جو ہے وہ اس میں جو فیصلہ ہے اور بڑی فتح ہے کرتار پر رہ داری اچھا اگر وہ فیصلہ آیا ہے تو پاکستان میں ہر دوسرا کیس جو سزائے موت کا اتنا ہی لٹکا ہوتا ہے کہ پاکستان کا انتظامی یا عدالتی نظام کی خراب بھی ہے اچھا نہیں میں تو پاکستان کی فتح ہے یہ فیصلہ جو ہے اس کے فتح تو تعریف ہونی چاہیے اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے انڈیا میں کم ہوتی ہے اس طرح کی وہ ٹرینوں کے ٹرینیں جلا دیں لوگوں کو مار دیا اور وہ وزیراعظم بھی بن گیا وہاں کا تو بات یہ ہے کہ وہ کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگے مفاجات اگر آپ مریڑے ہیں غریب ہیں تو آپ کا جرم بہت بڑا کر کے جو مالک ہے جو طاقتور ہے وہ جناب آپ کو کسی بات پر کان پکڑوا دے تو یہ یہ اصول ہے یہ زندگی کا اصول ہے وہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک عبرو مندانہ جو جس ہو رویہ اختیار کیا جائے تو بھائی تگڑے ہو اکانومی ٹھیک کریں اپنے جو دیگر مسائل ہیں وہ ٹھیک کریں یہ چیزیں دب جاتی ہے کونی اسرائیل کو کون اچھا اس لسٹ میں اسرائیل نے کم ظلم کیا امریکہ کے اتحادی سعودی عرب کا نام بھی ہے امران صاحب لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس لسٹ میں اسرائیل اور انڈیا کا نام بھی ہونا چاہیے تھا اس لسٹ میں سعودی عرب جیس سے امریکہ کے اتحادی کا نام بھی ہے سعودی عرب کی اگر جس طاقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ سعودی عرب اس حوالے سے تو بڑا بفلوک بھارت میں جو کچھ ہوتا رہا انڈیا کا نام ہونا چاہیے تھا اسرائیل کا نام ہونا چاہیے تھا بھارت کے نام ہونا چاہیے ایک تکنالوجی حاصل کریں طاقت حاصل کریں آپ کی عزتوں کی دنیا میں امریکہ کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے امریکہ کے اندر خود کیا ہوئے سیاہ فارم افراد کے ساتھ پاکستان کا نام صرف بلیک لسٹ میں شامل کیا جانا وہ بھی مذہبی آزادی کو جواز بنا کر یہ سرہ سرزہ آتی ہے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے بہت شکریہ شہر بازمیہ صاحب آپ کا امران صاحب آپ کا اور عمر جاوید صاحب آپ کا بھی مشروب لخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ